السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شیف س ویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کے اعلیٰ ترین درجوں پر رکھے ویورز آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں لاہوری فیش سٹیم یا پھر لاہوری فیش فرائے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زویدہ سریپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے خاص طور پر ڈائیٹ کانشیس لوگ کیونکہ اس میں بہت ہی کم آئل یوز کیا ہے ہم نے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسن لیا ہے میں نے فور ٹیبل سپون نمک پیسی ہوئی جوائن اور حلدی ہاف ہاف ٹی سپون سورخ مرچ موٹی کٹی ہوئی ون ٹی سپون لہسن ادرکا پیسٹ تھری ٹیبل سپون اور لیمن یہاں پر میں نے لیا ہے بڑے سائز کا اور ہمیں اس کا جو رس ہے وہ آلماسٹ ٹری ٹو فور ٹیبل سپون چاہیے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک ہم نے اس میں بہت کم شامل کیا ہے کیونکہ ابھی ہم اس میں ایک مسالہ بھی شامل کریں گے اور دوسرا یہ کہ جو فیش ہم بزار سے لے کر آتے ہیں تو اس پر جو ہے اجوائن اور نمک انہوں نے پہلے سے کوٹ کیا آتا ہے ابھی ہم اس میں شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون کنگ فیش مسالہ بہت ہی زبدت مسالہ ہے اس کی ریسیپی جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے فوڈ کلر ون پینچ فوڈ کلر شامل کریں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ مزید تھوڑا سا جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو جائے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے ابھی ہم نے فیش لی ہے بونڈیس فیش ہے اور یہ بارہ سو گرام فیش ہے اس کو جب میں نے لیا تھا تو اس کے اوپر اچوائن اور نمک پہلے سے جو ہے وہ لگا ہوا تھا اس لیے میں نے اپنی جو ہے میری نیشن اس میں نمک بہت کم شامل کیا ہے فیش میں جو ہے وہ پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اگر پانی موجود ہوں تو آپ اس کو پیپر ٹاول سے اچھی طرح سے آپ اس کو ڈرائی کر لیجئے اور جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا ہے اس کی تھکنے صاف چیک کے جئے اگر یہ زیادہ وارٹری ہوگا تو یہ میری نیشن میں ہمیں مشکل کرے گا اور یہ اس کے اوپر جو ہے فیش کے اوپر لگا نہیں رہے گا تو اس لیے اس بات کا حیال رکھیں کہ ایک تو میری نیشن میں جو ہے وہ پانی ہم بلکل بھی یوز نہیں کریں گے صرف لیمن جوز کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ہمارا میکسچر ریڈی ہو جائے گا اور فیش بھی جو ہے وہ بلکل بھی خوشک ہونی چاہیے یار رکھئے اس بات کا اس کی جو بیک سائیڈ کی سکن ہے وہ میں نے ریموٹ نہیں کی تھی اور اس کو کرس لگا لیا تھے تو وہاں پر بھی ہم اچھی طرح سے جو میری نیشن ہے اس کو کوٹ کریں گے تو میری نیشن کے بعد آپ اس کو ایک کھنٹے کے لیے جو ہے وہ چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد بنائیے اور اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم موجود ہو تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں میں اس کو اوور نائٹ رکھوں گی اور نیکسٹ ہم اس کو ریڈی کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اور اس کو آپ دوے پر یا پھر پین میں پھلا لیجئے اور اب ہم جو فیش فیلے ہیں ہم اس کے پر رکھتے جائیں گے اور اس کو ہم پوری طور پر بلکل بھی ٹرن نہیں کریں گے میڈیم ٹو لو فیلیم پہ ہم اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک کوک کریں گے اس طرح سے جو ایک سائیڈ ہے اس کو بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے اور اب ہم سیکنڈ پیس کو بھی ٹرن کریں گے اور اس کو بھی ہم تقریباً تین سے چار منٹ تک یا بھی جب تک اس کو بہت اچھا سا کلر نہیں آجے میڈیم ٹو لو فلیم پہ کور کر کے کوک کریں گے اگر آپ فیش کو اس مسالے کے ساتھ اوورنائٹ کوک کر میرینیٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ سہولت ہوگی آپ کو کہ اگر آپ مہمانوں کے آنے پر تیار کرنا چاہے تو فیش جو ہے وہ بہت ہی ٹیسٹ فول ریڈی ہوگی دوسری سائیڈ سے بھی بہت اچھا سا کلر آ گیا ہے اور فیش بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو کوئلے کی دھونی دیں گے کوئلہ رکھا میں نے اور اس کے پر تھوڑا سا کوکنگ آئل شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو کور کر دیں گے وٹی ٹو فیفٹی سیکنڈز کافی ہیں اس کے بعد ہم اس کو نکال دیں گے فیش بلکل ریڈی ہو چکی ہے ہم اس کو جو ہے کنگ فیش مسالہ جو ہم نے ریڈی کیا تھا اس کے اوپر چھڑک دیں گے اس سے اس کا ٹیسٹ مزید بھر جائے گا آپ اس کو لیمن اور سوسس کے ساتھ جو ہے وہ سرف کیجئے انشاءاللہ یہ بہت ہی پسند کی جائے گی پس جس کو جو ہے وہ میں نے رکھا ہے پودینے کی چٹنی کے ساتھ اور سیکنڈ جو ہے ہم اس میں چلی مایو سوس کے ساتھ جو ہے ہم اس کو سرف کریں گے دونوں کے ساتھ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبادستہ ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور جنہوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں انشاءاللہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ